اسلام علیکم ناظرین ناظرین دمشق کا محاصرہ رومیوں کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ بلکہ حادثہ اور علمیہ تھا اور مسلمانوں کی تاریخ کا بھی یہ بہت بڑا اور باز تاریخ نویسوں کے لئے حیران کن واقعہ تھا حیران کن تو رومیوں کے لئے تھا کیونکہ روم کی فوج اس دور کی بہترین فوج اور ناقابل تسکیر جنگی طاقت تسلیم کی جاتی تھی رومی فوج تباہی کا دوسرا نام تھا اس فوج نے ہر میدان میں فتح پائی تھی کسرہ کی فوج بھی اس سے کم نہ تھی لیکن رومی فوج نے اسے بھی شکست دے کر الگ بٹھا دیا تھا لیکن اتنی دور سے آئے ہوئے اور اتنے تھوڑے مسلمان اسی رومی فوج کو شکست پہ شکست دیتے چلے جا رہے تھے اور انہوں نے دمشق کو محاصرے میں لے لیا تھا جو رومیوں کا بڑا ہی اہم شہر تھا کیسر روم نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی بہترین اور دشتناک فوج کو اس مقام پر لے آئے گی کہ اس کے لئے رومیوں کی روایات اور وقار کا تحفظ محال ہو جائے گا مسلمانوں کے لئے بھی شام میں فاتحانہ داخلہ اور دمشق کا محاصرہ بہت بڑا واقعہ تھا ایک تو نفری دشمن کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی تھی جو زخمیوں اور شہیدوں کی وجہ سے کم ہی کم ہوتی چلی جا رہی تھی دوسرے اپنے وطن سے دوری پسپئی کی صورت میں ان کے لئے کوئی پناہ نہیں تھی اس صورت میں انہیں کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں مل سکتا تھا میرے عزید رفیقو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سلاروں سے دمشق کے مضافات میں کہیں کہا سوچو ہم کہاں تھے اور دیکھو ہم کہاں ہیں کیا آپ بھی کفار اللہ کو وعدہو لا شریک نہیں مانیں گے اور کیا وہ تسلیم نہیں کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے قبیلے کو رسالت عطا کی ہے جو حق ہے اور کوئی دلیل اسے جھٹلا نہیں سکتی اور تم اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرو گے جس نے تمہیں اتنے طاقتور دشمن پر فتح دی ہے کوئی شمار نہیں اس کی رحمتوں کا لیکن اس کے لئے جو اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں بے شک بے شک کئی آوازیں سنائی دیں اور اے برہنہ جنگجو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے زرار بن عزور سے جو خاد زرہ اور قمیز اتار کر لڑا کرتے تھے کہا خدا کی قسم تو اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھے گا تو ایک دن تو ہی نہیں ہم سب افسوس کر رہے ہوں گے ولید کے بیٹے زرار نے کہا دین اسلام کے دشمن کو دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا لیکن اس میں قطعی نہیں کروں گا کہ تیرے ہر حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے زرار بن عزور کے بولنے کا انداز اتنا شگفتہ تھا کہ سب ہنس پڑے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ہنٹوں پر جان فضا مسکرہت آگئی انتاکیا کی فضا ہنسی اور مسکرہتوں سے محروم ہو گئی تھی اس شہر کو رومی شہنشاہ ہرکل نے اپنا جنگی ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا اسے جنگ کی جو خبریں روز بروز مل رہی تھی ان سے اس کی ذہنی اور جذباتی حالت ویسی ہی ہو گئی تھی جو مدین میں شہنشاہ اردشیر کی ہوئی تھی اور صرف شکاست کی خبریں سن سن کر وہ صدمے سے مر گیا تھا مر جو سفر میں رومیوں کو جو شکاست ہوئی تھی اس نے تو ہرکل کو بولا کر دیا تھا پھر اسے اپنے سلاروں کے مارے جانے کی اطلاعیں ملنے لگیں عزازیر زندہ ہے ہرکل نے بڑے جوش سے کہا قلوس ہے یہ دونوں ان عربوں کو دنبشک تک پہنچنے نہیں دیں گے شہنشاہ معظم محاض سے آئے ہوئے قاسد نے کہا وہ دونوں زندہ نہیں ہیں کیا تم مجھ سے یہ جھوٹ منوانا چاہتے ہو ہرکل نے غزبناک آواز میں کہا کیا تم جھوٹ کی سزا سے واقف نہیں ہو سب کچھ جانتے ہوئے یہ خبر سنا رہا ہوں شہنشاہ معظم قاسد نے کہا ان دونوں کو مسلمانوں نے زندہ پکڑ لیا تھا اور دونوں کو انہوں نے دمشق کی شہر پناہ کے قریب لاکر قتل کر دیا ہے اور میری بیٹی کے خاند کی کیا خبر ہے شہنشاہ ہرکل نے اپنے داماد سلار تومہ کے بارے میں قاسد سے پوچھا سلار تومہ دمشق کے اندر ہیں قاسد نے جواب دیا اور محاصرہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں دمشق کا محاصرہ ہم توڑیں گے شہنشاہ ہرکل نے کہا ہرکل نے ان تاکیہ میں اسی لئے دیرے ڈالے تھے کہ فوج تیار کر کے جہاں کبھی کمک کی ضرورت ہوگی وہاں فوج بھیجے گا اس نے پہلے ہی اپنے لوگوں کو فوج میں بھرتی ہونے کے لئے تیار کرنا شروع کر دیا تھا گرجوں میں پادری صرف اس موضوع پر واز کرتے تھے کہ لوگوں کا فوج میں بھرتی ہونا کتنا ضروری ہے وہ کہتے تھے کہ عیسیت کا ختمہ ہو جائے گا اور وہ اسلام سے لوگوں کو خوفزدہ کرتے تھے حضرت خالد رضی اللہ عنہ جب دمشق کی طرف بڑھ رہے تھے اس وقت ہرکل نے اعلان کیا تھا کہ جو فوج تیار ہو گئی ہے وہ اس کے معینے اور احکام کے لئے اسے دکھائی جائے یہ فوج اس کے سامنے لئی گئی تو اس نے ایسے جوشیلے اور جذباتی انداز سے فوج سے خطاب کیا کہ سپاہی آگ بگولہ ہو گئے تمہیں کوئی شہنشاہ حکم نہیں دے رہا شہنشاہ احرکل نے کہا یہ خدا کے بیٹے کا حکم ہے کہ اس کے دشمنوں کو تباہ کر دو سلیب کی آن پر مر مٹو میں آج شہنشاہ نہیں تم جیسا سپاہی ہوں نو ستمبر چھے سو چونتیس عیسوی دس رجب تیرہ ہجری کا دن تھا دمشق محاصرے کا گیاروہ دن تھا محاصرے کے دس روز یہ سرگرمی رہی کہ دمشق کے کسی نہ کسی دروازے سے رومیوں کے ایک دو دستے باہر آتے اور مسلمانوں پر حملہ کرتے لیکن زیادہ آگے نہ جاتے مقتصر سی جھڑپ لے کر قلعے میں پھر واپس جانے کی کرتے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ابھی قلعے پر کسی بھی قسم کا حلہ نہیں بولا تھا آپ نے دیکھ بال کے لئے ہر طرف جاسوس بھیج رکھے تھے محاصرے کے گیاروہ روز ایک جاسوس اس حالت میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ اس کا گھوڑا پسینے میں نہایا ہوا تھا اور جب گھوڑا رکا تو کانپ رہا تھا سوار کی اپنی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی اس سے اچھی طرح بولا بھی نہیں جاتا تھا آپ نے پہلے تو اسے پانی پلیا پھر پوچھا کہ وہ کیا خبر لیا ہے رومیوں کی ایک فوجہ رہی ہے جاسوس نے کہا تعداد دس ہزار سے زیادہ ہوگی کم نہیں تم نے اسے کہاں دیکھا ہے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہم سے آگے نکلائی ہے جاسوس نے جواب دیا اور ایک جگہ کا نام لے کر اس نے کہا کہ ہمارا ایک دستہ وہاں موجود ہے رومی فوج کل کسی بھی وقت وہاں تک پہنچ جائے گی ہمارے دستے کی نفری اس کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے اس لئے میں کہیں ایک ثانیہ بھی نہیں رکا ہمارا دستہ مارا جائے گا اور رومی دمشق تک آ جائیں گے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جاسوس کو رخصت کر دیا ان کے لئے یہ خبر حیران کن بھی نہیں تھی اور پریشان کن بھی نہیں تھی انہیں معلوم تھا کہ ہر کل انتاقیہ میں ہے اور وہاں وہ آرام اور سکون سے نہیں بیٹھا ہوا بلکہ وہ دمشق کو بچانے کے لئے انتظامات کر رہا ہے یہ رومی فوج جس کی اطلاع ایک جاسوس لیا تھا انتاقیہ سے شہن شائع ہر کل نے اپنی دمشق والی فوج کے لئے کمک کے طور پر بھیجی تھی ناظرین مورخوں نے اس کی تعداد بارہ ہزار لکھی ہے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اسی توقع پر کہ رومیوں کی کمک آئے گی دمشق کی طرف آنے والے رستوں پر پہلے سے ہی تھوڑی تھوڑی نفری کا ایک ایک دستہ بھیج دیا تھا ان کے سپرد یہ کام تھا کہ کمک کو روکے رکھیں مگر یہ جو فوج آ رہی تھی اس کی نفری بہت زیادہ تھی آپ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اپنے سلاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ دشمن کی زیادہ نفری آ رہی ہے اور اسے روکنے کے لئے اپنی نفری بہت تھوڑی ہے رومیوں کی اس کمک کو روکنا ضروری ہے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اور اپنی نفری جو اس کے راستے میں موجود ہے اسے جانی نقصان سے بچانا ہے ہمیں محاصرے کو ذرا کمزور کرنا پڑے گا اس کمی کو ہم اپنے جذبے سے پورا کر لیں گے سلار شرجل رضی اللہ عنہ نے کہا ابن ولید تو جتنی نفری کافی سمجھتا ہے یہاں سے نکال کر بھیج دے پانچ ہزار سوار کافی ہوں گے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا رومیوں کی نفری دس ہزار سے زیادہ ہے بہت ہے زرار بن ازور نے کہا اور مجھے یقین ہے ابن ولید کہ تو مجھے میوس نہیں کرے گا ان پانچ ہزار سواروں کا سلار میں ہوں گا تیری خواہش کو میں رد نہیں کروں گا ابن الازور حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن احتیاط کرنا کہ جوش میں آ کر دشمن کی صفوں میں نہ گھز جانا اگر ایسا ضروری ہو جائے تو پھر تجھے پیچھے نہیں رہنا چاہیے اور یہ بھی سن لے ابن الازور اگر تُو نے دیکھا کہ دشمن کو نہیں سوال سکے گا تو خوراں کمے کمانگ لینا میں بھیج دوں گا وہاں پہلے سے ایک دستہ موجود ہے اسے بھی اپنی کمان میں لے لینا یہ ساری نفری تیرے ماتحت ہوگی اپنا نیب خود ہی چن لے عرافہ بن عمیرہ زرار رضی اللہ عنہ نے کہا لے جائے سے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اور اتنی جلدی وہاں پہنچ کے جیسے تو اڑتا گیا ہو زرار بن عزور کو درعی اقاب کے قریب پہاڑی علاقے میں پانچ ہزار سواروں کے ساتھ پہنچنا تھا وہ جگہ دمشق سے کمو بیش بیس میل دور تھی زرار تو جیسے اڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے انہوں نے وہاں جو نفری موجود تھی اسے بھی اپنی کمان میں لے لیا یہ علاقہ پہاڑی ہونے کی وجہ سے گھات کے لیے موضوع تھا رومی فوج ابھی وہاں تک نہیں پہنچی تھی زرار نے بڑی تیزی سے اپنی تمام نفری کو گھات میں چھپا دیا اس کے ساتھ ہی اس روز کا سورج غروب ہو گیا زرار نے سنتری اس ہدایت کے ساتھ مقرر کیے کہ وہ ٹیکریوں اور چٹانوں کے اوپر چلے جائیں باہر نہ جائیں پوری احتیاط کی جا رہی تھی کہ دشمن کو گھات کا پتہ نہ چلے رات گزر گئی صبح تلو ہوئی اور اس سے تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کی فوج آ گئی اور یہ صحیح مینوں میں فوج تھی نفری زیادہ تنظیم نہایت اچھی دیکھا گیا کہ اس فوج کے ساتھ بے شمار گھوڑیاں گھڑیاں تھی جو سمان سے لدی ہوئی تھی اور انٹوں کی تعداد بھی بے حساب تھی جن پر بوریاں لدی ہوئی تھی یہ بعد میں پتہ چلا تھا کہ یہ سمان خرد و نوشتہ جو دمشق جا رہا تھا حضرت خالد رضی اللہ عنہ دمشق کے اندر کی اس صورتحال سے بے خبر تھے کہ رومیوں نے دمشق کا دفاع تو بڑا اچھا کیا تھا لیکن شہر میں رزد اور خوراک کی اتنی کمی تھی کہ دس دنوں کے محاصرے میں ہی شہری ہر چیز کی قلت محسوس کرنے لگے ہر کل کوئی اطلاع مل چکی تھی اس نے کمک بھیجی اور اس کے ساتھ ہی خوراک کا زخیرہ بھی بھیج دیا زرار بن ازور کو بتایا گیا کہ رومی فوج کے ساتھ مال و اسباب بے حساب آ رہا ہے تو زرار رضی اللہ عنہ نے جوش میں آ کر حسب معمول زرہ خد اور قمیز اتار پھنکی نیم برہنہ ہو کر انہوں نے اعلان کیا کہ بہت موٹا شکار آ رہا ہے رومی جب پہانیوں میں آئے تو زرار کے للکار پر مجاہدین اسلام گھاس سے نکل کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے توقع تو یہ تھی کہ رومی اچانک حملے سے گھبرا اور بکھلا کر بھاگ اٹھیں گے لیکن ان کا رد عمل ایسا بلکل نہیں تھا انہوں نے یہ چال چلی کہ پیچھے ہٹنے لگے اور درائے اقاب کے قریب اس جگہ جا رکے جو ہموار میدان تھا اور یہ پہاڑی کی بلندی تھی انہوں نے سمان کی گاڑیاں پیچھے بھیج دیں اور ان کے پیچھے کی فوج آگے آگئی ان کی تعداد مسلمانوں سے دگنی تھی اور ان کے انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کا یہ حملہ ان کے لئے غیر متوقع نہ تھا وہ اس کے لئے تیار تھے انہوں نے قدم جمع لیے زرار بن عزورنہ دشمن کو اس قفیت میں دیکھا کہ اس نے نہ صرف یہ کہ حملہ روک لیا ہے بلکہ سامنے سے بھی اور دائیں بائیں سے بھی حملے کر رہا ہے مسلمانوں کا جوش و خروش کچھ کم نہ تھا لیکن رومی جس منظم انداز سے لڑ رہے تھے اس سے یہی ایک خطرہ نظر آنے لگا کہ وہ مسلمانوں کو بھگا کر اور کاٹ کر آگے نکل جائیں گے حضرت زرار کو خالد رضی اللہ تعالیٰ نہ جس حرکت سے منع کیا تھا انہوں نے وہی حرکت کی پہلے تو وہ منظم طور پر رومیوں پر حملے کراتے رہے لیکن دیکھا کہ رومی پیچھے ہٹنے کی بجائے چڑھے آ رہے ہیں تو زرار جوش میں آگئے اور چند ایک مجاہدین کو ساتھ لے کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے انہوں نے اپنی مقصود جرات اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور جو رومی ان کے سامنے آیا وہ کٹ کر گرہ اور اس طرح وہ اندھا دوند بہت آگے نکل گئے یہ ہے برہنہ جنگجو کسی رومی نے نعرہ لگایا یہ کوئی سلار ہو سکتا ہے اس نے للکار کر کہا گھیرے میں لے لو اسے زندہ پکڑو زرار نیم برہنہ ہو کر لڑنے اور دشمن کو ہر میدان مہران کو نقصان پہنچانے میں اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ ان تاکیا تک ان کی شجاعت کے چرچے پہنچ گئے تھے رومیوں نے اس نیم برہنہ جنگجو کو پہچان لیا زرار کے دیں بازو میں ایک تیر لگ چکا تھا مورخوں نے لکھا ہے کہ زرار کے جسم پر دو زخم اور بھی آئے تھے بارحال ان کے بازو میں تیر اترنے پر سب متفق ہیں زرار نے تیر کھینج کر بازو سے نکال پھینکا تیر نکالنا بڑا ہی عذیتناک ہوتا ہے وہاں سے گوشت باہر نکلاتا ہے لیکن زرار بن عزوار عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ تو جیسے اپنے جسم اور اپنی جان سے دسبردار ہو گئے تھے یہ تیر اور تلواریں تو جیسے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھیں رومیوں کا تیر کھا کر انہوں نے تیر یوں نکال پھینکا جیسے ایک کانٹا نکال پھینکا ہو ان کا دائیں ہاتھ تلوار کو مضبوطی سے تھامے رہا اور رومی کرتے اور گرتے رہے رومیوں نے زندہ پکڑنے کا تہیہ کر چکے تھے انہوں نے زرار کی آدمیوں کو جو ان کے ساتھ آگے نکل گئے تھے بکھیر کر الگ الگ کر دیا اور زرار کو گھرے میں لے لیا اس موقع پر انہیں ایک یا دو زخم ہے آخر کئی رومیوں نے مل کر انہیں پکڑ لیا اور انہیں باندھ لیا رومی بلند آواز سے چلانے لگے مسلمانوں تمہارا سلار ہمارا قیدی ہو گیا ہے ہم نے تمہارے ننگے سلار کو پکڑ لیا ہے ہم شہنشائی ہرکل کو توفہ دیں گے رومیوں کی للکار بلند ہوتی جا رہی تھی وہ ٹھیک کہتے تھے شہنشائی ہرکل کے لیے زرار سے بڑھ کر اور کوئی توفہ اچھا نہیں ہو سکتا تھا رومیوں نے باندھ کر پیچھے لے گئے ان کے زخموں سے خون بڑی تیزی سے بہا جا رہا تھا جس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا ناظرین اس دور کی جنگوں میں فوجیں یوں بھی شکست کھا جاتی تھیں کہ سیپہ سلار مارا گیا یا پرچم گر پڑا اور پوری کی پوری فوج بھاگ اٹھی لیکن مسلمانوں کا معاملہ اس کے برعکس تھا زرار جیسا سلار پکڑا گیا تو دشمن کی یہ للکار سن کر کہ اس نے ان کے سلار کو پکڑ لیا ہے مسلمانوں نے حملوں کی شدت میں اضافہ کر دیا وہ لپکتے ہوئے شولے اور کڑکتی ہوئی بجلیاں بن گئے رافع بن عمیرہ زرار کے نائب سلار تھے انہوں نے گرج کا رعلان کیا کہ اب کمان ان کے ہاتھ میں ہے انہوں نے اپنے سامنے سے رومیوں پر حملے کرے خود بھی حملوں کی قیادت کی اور دشمن کی صفوں کو توڑ کر آگے جانے کی کوشش کی لیکن رومیوں کی صفیں مل کر بڑی مضبوط دیوار بن گئی تھی رافع زرار کو رہا کرنے کی کوشش میں تھے لیکن ان کی کوشش کمیاب نہیں ہو رہی تھی مسلمان اپنے سلار کو دشمن سے چھوڑانے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے دوپہر سے ذرا بعد کا وقت تھا حضرت خالد رضی اللہ عنہ دمشق ارد گرد گھوم پھر کر جائزہ لے رہے تھے کہ دیوار کہیں سے توڑی جا سکتی ہے یا نہیں دو سلار ان کے ساتھ تھے خدا کی قسم دمشق ہمارا ہے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا رومیوں کو کمک نہیں مل سکتی زرار اور رافع ان کی کمک کو بھگا چکے ہوں گے حضرت خالد رضی اللہ عنہ چھوپ ہو گئے ایک گھوڑا سوار ان کی طرف بڑی تیز آ رہا تھا قانصد معلوم ہوتا ہے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اور گھوڑے کو اڑ لگا کر اس کی طرف بڑھے سلا ریالی گھوڑ سوار نے گھوڑا ان کے قریب روکر کہا رومیوں نے زرار بن ازور کو پکڑ لیا ہے ابن امیرہ نے ان کی جگہ لے لی ہے انہوں نے ابن ازور کو رہا کرانے کی بہت کوشش کی ہے لیکن رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں ابن امیرہ نے مجھے اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ کمک کے بغیر ہم رومیوں کو نہیں روک سکیں گے کیا میں نے اسے منح نہیں کیا تھا کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے برہم سا ہو کر کہا رومی ہمارے اتنے قیمتی سلار کو نہیں لے جا سکتے آپ رضی اللہ عنہ نے تمام سلاروں کو بلایا اور انہیں زرار کی گرفتاری اور رومیوں کے سامنے مسلمانوں کی کمزور حالت کے متعلق بتایا میں خود ابن امیرہ کی مدد کے لئے جانا چاہتا ہوں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن محاصرہ کمزور ہو جائے گا رومی بہر آ کر تم پر حملہ کر دیں گے ہماری نفری پہلے ہی کم رہ گئی ہے اگر نہیں جاتا اور میں کمک نہیں بھیجتا تو ہمارے پانچ چھ ہزار سوار مرے جائیں گے اور رومیوں کی کمک سیدھی یہاں آ کر حلہ بول دے گی بتا سکتے ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے رافع کی مدد کو پہنچنا اور رومیوں کی کمک کو روکنا زیادہ ضروری ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابن ولید تو سمجھتا ہے کہ تیرا جانا ضروری ہے تو ابھی چلا جا اور دمشق کے محاصرے کو اللہ رب العزت پر چھوڑ رومیوں کو باہر نکل کر حملہ کرنے دے وہ زندہ اندر نہیں جا سکیں گے دوسرے سلارو نے حضرت ابو عبیدہ کی تعید کر کے حضرت خالد کو یقین دلائیا کہ ان کی نفری کم ہو گئی تو بھی وہ محاصرے کو درہم برہم نہیں ہونے دیں گے اگر مجھے جانا ہی ہے تو میں فورا نہیں جاؤں گا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا میں ایسے وقت یہاں سے سواروں کو ساتھ لے کر نکلوں گا جب دشمن ہمیں نہیں دیکھ سکے گا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ میری جگہ لے لے میں آدھی رات کے بعد چار ہزار سوار لے کر نکل جاؤں گا تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو اللہ رب العزت تمہارا حامی و ناصر ہو چار ہزار سواروں کو تیاری کی حالت میں الگ کر دو اور انہیں بتا دو کہ آدھی رات کے بعد روانہ ہونا ہے اللہ پاک کمی بشی ما فرمائے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین